دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد متعدد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے میں تو جیل میں تھا لیکن خبریں مجھے سب ملتی رہی ہیں بعض نے تو ان سیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیئے گئے ان خلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بے ساکھیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آسکتی تھی آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نہ اہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا انتخابات ہائی جیک کر کے اقتدار چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے ہم چند روپوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے تو بڑی سے بڑی صدا کا تقاضہ کرتے ہیں لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے کیا کسی نے سوچا ہے معزز خواتینوں حطات کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں گھنٹوں آر ٹی ایس کیوں بند رکھا گیا گنتی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی کس کے کہنے پر کی گئی کس کے لیے کی گئی اور کون سے مفادات کے لیے کی گئی اس میں سابق چیف الیکشن کمیشنر اور سیکیٹری الیکشن کمیشنر کو بھی جواب دینا ہوگا اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا